انسانیہ سوز مظالم کے خلاف آزاد کشمیر پر میں اعتجاج کا سلسلہ چاری ہے مظافر آباد کے نجی تعلیم ایراروں کے طلبہ و طالبات نے پارتی چاریت کے خلاف اعتجاجی مارچ کیا شراکہ نے اقوام عالم سے وادی کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آپ نیوز کے بیورو چیف حمر اقبال میر اقبال میر آگاہ کیجئے گا مظافر آباد پر ہونے والے اعتجاجی مارچ کے حوالے سے آجی بلکل مقبوضہ جمعہ کشمیر کے اندر انسانیہ سوز مظالم کے خلاف آزاد کشمیر میں آج طلبہ و طلبات سڑکوں پر آ چکے ہیں اور پارت کے خلاف شدید نارے بازی کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو کا نفاذ ہے اور وہاں پر لوگ گھروں میں محصور ہیں بچوں کو بھی سکول جانے کی اجازت تک نہیں ہے جس کو لے کر آج ریجی سکول کے طلبہ و طلبات جو ہے وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں آزاد کشمیر کے دارلکم مظافر آباد سے میں جو نلوسی بریش سے جو ہے وہ طلبہ و طلبات نے ریلی کا انعقاد کیا ہے جہاں پر جو ہے وہ بارت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی ہے اس وقت جو چھتر چوک ہے یہاں پر بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو بارت کے خلاف شدید نارے بازی کر رہی ہے اور اس موقع پر آدمی برادی سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مقبضہ کشمیر میں ہونے والی مالیوں کا نوٹس لے ہمارے ساتھ ایک طلبہ موجود ہے ان سے جانے کوشش کریں گے مقبضہ کشمیر میں ہونے والے مضالوں کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے میں ایک بات بھارت کو صاحب بتا دینا چاہتی ہوں کہ مسلوم کشمیریوں کے ہاتھوں میں موجود پتھروں کو گرنیڈ بننے سے پہلے کشمیر سے تفلق ختم کیا جائے ورنہ بارتی برزے فوجیوں کے دیتھڑے پورے برسگیر میں تافت کا باعث بنے گے مودی سرکار یہ بازی ہوں نکی بازی یہ بازی تم ہی ہار ہوگے ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے تم کتنے مجاہد ہار ہوگے عجیب بالکل طالبہ کیا آپ نے بات سنے کس طرح سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی مقبوضہ کشمیر کے اندر مرندر مودی نے اپنی افعال کے ذریعے کشمیریوں پر جو ظلم اور انتہا کر رکھی ہے اس کے حوالے سے اقوام عالم کو جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوگا اور جنوبی ایشہ میں پائدار امن کے لیے اقوام مدہدہ کو اپنی قراردادوں پر امن درامت کرانا ہوگا شکریہ